یہ ضمیر فروشی کی بات کر رہے ہیں جناب سپیکر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 90 فیصد شکلیں ہیں سابق ٹریجری بینچز پہ یہ پورا زندگی لوٹے ہی رہے ہیں اب وہ ہمیں بتائیں جب خارجہ فورن منسٹر پہلی دفعہ پارٹی تبدیل کر رہا تھا تو اس نے کتنا پیسہ لیا پارٹی کو تبدیل کرنے کے لئے دوسرا دفعہ تبدیل کیا تو کتنا پرائس تھا اس کو ضمیر بیچنے کا کتنا قیمت تھا اور تیسرا دفعہ جب تیسرے دفعہ اپنا ضمیر بیچ رہا تھا تو قیمت کیا تھا میں جہاں بھی دیکھوں جہاں بھی دیکھوں لوٹا ہی لوٹا تو جنابی سپیکر ہمارے طرف آئے زمین جاگ جائے تو لوٹا ان کا ہو تو الیکٹبل ان کی طرف جائے تو ضمیر جاگ جائے یہاں آئے تو ضمیر بک جائے جنابی سپیکر یہ لوگ جو اپوزیشن کے بینچز میں شامل ہوئے اور کچھ شدر رہتے ہیں مگر ابھی تک نہیں آ رہے ہیں وہ زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے اٹھار 2018 کے الیکشن سے پہلے بندوق کی نوک پہ زبردستی اپنے سیاسی مفاد کے خلاف ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جس سینٹ الیکشن کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پیسہ چلا میں فلور اوف دا ہاؤس پہ کلیریفائے کرنا چاہتا ہوں ہم وہ الیکشن تو جیتے شان ووت سے جیتے مگر ہمارا بیس میمبرز لا پتہ کیا گیا ہمارا بیس میمبرز سینٹ کے الیکشن میں بھی جو یوسف رضا گلانی صاحب کو ووت دینا چاہ رہے تھے وہ لا پتہ ہوئے تھے اب اب مسئلہ یہ ہے جناب سپیکر لا پتہ کروانے والا کوئی نہیں ہے روکنا والا کوئی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا اکثریت کھو بیٹے ہیں